امران خان وزریعظم منتخب ہوئے تو ملک بھر میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جرم سے جشن کا سلسلہ شروع ہو گیا مگر ایوان میں بیٹھی امران خان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سپیکر قومی سملی حصد کیسے نے جب امران خان کی وزریعظم منتخب ہونے کا اعلان کیا تو امران خان کے چہرے پر بائیس سالہ جدوجہد کے بعد ملنے والی کامیابی کی خوشی چلکنے لگئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی ان کی آنکھیں نام ہو گئیں جس کا احساس لوگوں کو اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی انگلیوں سے آنسو کو صاف کیا امران خان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوری اور ان کے چاہنے والوں کے لئے بھی اپنے آنسو پر قابو بانا مشکل ہو گیا جو یقیناً خوشی کے آنسو ہیں تو آپ کو امران خان کی وزیراعظم منتخب ہونے کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا امران خان اب ہمارے لئے اچھا ثابت ہو سکتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ تبدیلی لائیں گے کیا واقعی تبدیلی لائیں گے تو آپ کیا رائے ہمیں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں میری اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بگئے اور دعا میں یاد رکھیے گا اور لیکس میں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں نے خود پی ٹی آئی کو ووڈ کاسٹ کی ہے بہت تقریباً سیونٹی ٹوئیٹی پرسن نے پی ٹی آئی کو ووڈ کاسٹ کی ہے تو اب جو نونڈی کے بندے تھے جنہوں نے شہباز نواز شریف کو ووڈ دیا تو ہم ان کو چاہیے کہ اب امران خان مزیراعظم بن گیا ہوا ہے تو اب اس کو سپورٹ کرنے دیل سے کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ حکمران کون سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ حکمران ہمارے پاکستان کے لیے ہماری عوام کے لیے کیا کر رہا ہے تو اب اس چیز کو چھوڑ دیں کہ یار نہیں ہم نونڈی کے بندے ہیں تو ہم امران خان کو سپورٹ نہیں کریں کہ اب جو بندہ پانچ سال آپ پر حکومت کرے گا تو اس بندے کو آپ لازمی سپورٹ کیجئے اگر وہ بندہ ہماری لیے بیسٹ ہے تو بھئی جتنی جو ٹوئنٹی پرسن نونڈی کی عوام ہیں وہ بھٹ کر پی ٹی آئی میں آجیں کیونکہ اگر ایک بندہ ہمارے لیے اچھا کام کر رہا ہے تو ہمارا مطلب یہ بندہ ہے کہ ہم اسے سپورٹ کریں اگر کل امران خان بھی ہمارے ساتھ بھئی کرے گا جو پیسٹ اپنام نے کیا ہے تو کل کو ہم اسے بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ چیز ہے کہ آپ سب کو امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں میں ویسے پی ٹی آئی کا بندہ ہوں نہیں میں تو جو بندہ ٹھیک ہے میں صرف اب دیکھیں نواز شریف کو ہم نے چانس دیا ہے اس نے بھی کچھ خاص نہیں کیا زرداری نے تو ویسے بیڑا گھر کر دیا تو اب اس بندے کو چانس ملنا چاہے کہ بھئی یہ پاکستان کا کیا کرتا ہے اگر کل کو یہ کچھ غلط کرے گا تو ہم اس کے اگنسل لے جائیں گے ٹھیک ہو گیا نا باقی نواز شریف کے مجھے بندے کومیش میں پوچھ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ ابھی بھی لوگ کیوں ہیں میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نواز شریف کے پاس ہیں پانچ روپے ہیں ٹھیک ہے اب پانچ روپے میں سے وہ تین روپے خود کھا جاتا ہے اور دو روپے وہ دے دیتا ہے عوام کو دو روپے میں سے اس میں سے ایم این وزیراعلا نے کھانے ہیں پھر ایم این اے نے کھانے ہیں پھر جو آگے ٹھیکے دیتے ہیں انہوں نے کھانے ہیں پھر انٹ پھر چھوڑے طبقوں نے کھانے ہیں وہ دو روپے میں سے گز پھٹکے ایک روپے بچ جاتا ہے ایک روپے وہ عوام پہ لگ گیا وہ عوام خوش ہو گیا کہ ہماری سڑکے بن گئے ہماری گلیاں بن گئے ہیں تو باقی جو تین روپے ہیں وہ تو وہ بندہ خود کھا گیا ہے اب امران خان کو چاہیے کہ وہ تین روپے بھی ایڈ کر گیا وہ پانچ روپے پورے اگر ہمارے ملوک کو دیتے تو تب ہمارے ملوک کا لازمی کچھ نقل بنے گا خیر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں میری اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری اس چینل کے ہو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ